سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں کہ ایک ہی دن عید منانے کے حوالے سے پھر شکوک و شبہ جنم لے رہے ہیں مفتی شاہب ادین پوپلزائی سے مسلسل ٹیلی فونی کے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا وضاعت مذہبی امور نے مفتی پوپلزائی سے ملاقات کا ٹاک سورت احلال کمیٹی کے میمبر حافظ عبدالغفور کو دے دیا ہے حافظ عبدالغفور نے مفتی پوپلزائی سے ملاقات کی بھی کوشش کی لیکن جواب ملا کے رمضان ہے ملنے کی زہمت نہ کریں چاند کے حوالے سے دیکھی جائے گی تو آپ کو بتائیں کہ کوششیں دیکھ دوبار پھر سے کی جارہی ہے کہ مفتی پوپلزائی سے ملاقات کی جائے تاکہ ایک ہی دن ملک بھر میں عید منائی جائے اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائدے جمشید خان سے جمشید لگتا ہے کہ مفتی پوپلزائی رمضان کے شروع میں جب ان سے ملاقات ہوئی اس بات پر اب تک ناراض ہیں مفتی شاہب الدین پوپلزائی جو ہے واتے ہی ناراض ہیں اور ان کو کچھ تحفظات دی ہیں جمعیرات کے دین سے مستلسل وزارت مذہبی امور گئے کام جو ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ٹیلی فونک رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہوں نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا کے بعد یہ کام دیا گیا ہے حافظ عبدالغفور جو رہی سے حلال کامیٹی کے ممبر ہے اور پشاہر سے ان کا تعلق ہے کہ وہ مفتی صاحب سے رابطہ کریں مفتی صاحب سے جب رابطہ کرمے اور ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا تو ان کا بڑا کورا سا جواب آیا کہ وہ ملنے کی ذہمت نہ کریں رفضان المبارک ہے اور یہ عید کا جو چاند ہے اس کا مسئل دیکھا جائے گا اب یہ کہا جارہا ہے کہ شاید ایک روزہ پہلے رکھا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ انکان زہد کیا جارہا ہے کہ خیبر پختار نقاہ میں شاید اٹھائیس سوزوں پہ جو ہے عید کا چاند کا اعلان نہ کر دیا جائے یہاں پہ وزارت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مفتی صاحب دین کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ جو ہے عید کے حوالے سے ایک مفاہمت تیار کی جائے لیکن مفتی صاحب جو ہے یہاں تو ان سے کوئی رابطے میں نہیں آ رہے ٹھیک بہت شکریہ جمشید خان اس حوالے سے ہمیں آپ